سنیم سے ٹیچنگ ہاسپتال کے ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا رحیمیان خان پہ عید پر زائد کرائے وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرس کے لئے شکن جاتا ہے زائد کرائے وصول کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ سپیشل سکوارڈ اور دیکھٹی کمیشنر آفیس میں کنٹرول روم قائم جنوبی پنجاب بھر میں پولیس کا عید الفطر پر سیکیورٹی پلان جاری میاوالی زلاب بھر میں تین سو بیس مساجد اٹسس امامباد گاہ اور دو کھلے مقامات پر نماز عید کے اجتماع ہوں گے زلاب بھر میں نماز عید کے اجتماع پر 1099 پولیس اہلکاس فرائصتر انجام دیں گے 5 ڈی ایس پی ایک انسپیکٹر 5 ایس آئی اے سٹونچ اے ایس آئی اے اکیاون ہیلس کانسٹیبل اور آٹھ سو اکیس کانسٹیبلز ڈیوٹی دیں گے مزفر گھر میں جمشی دستی کی والدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گے سابق ایم پی مالک قصود کریم لنگ ریال سابق آئچی بلوچستان محمد ایوب قریشی اے جی ڈی سی ڈاکٹر سیفولہ بھٹی نے شرکت کی نماز جنازہ میں مسلم لیگ نون کے رہنما قدوس نواد خان سمیت دیگر افراد کی بڑی تداتیں شرکت کی عالمی یوم تداروک چائل لیبر کے موقع پر مولتان شرپ پروٹیکشن بیورو کے جانب سے بوکا احتمام بوکا مقصر چائل لیبر کے حوالے سے شہر میں اگاہی پیدا کرنا تھا ڈسٹرک آفیسر چائل پروٹیکشن بیورو ملک سمی احمد کی خصوصی شرکت پھلو کا بادشاہ تیار ہوتے ہی مارکٹ میں دیگر پھلو پر شاگیا لوترا میں عام کے باغات سے روزانہ سینکر و من عام ملک کے مختلف شہروں میں لائے جاتے ہیں وقت کم اور مقابلہ سب جنوبی پنجاب بھر میں ایت گہتے آریاں اروج پر خواتین کی طرف سے میچنگ جوتے بہندی اور جنری کے خریداری جارے مرد بھی پیچھے نہ رہے تیلے والے جوتے اور خصو کے ساتھ پر فیوم کے خریداری میں مصروف بات ہو ایت کی تیاریوں کی تو لڑکے بھی لڑکیوں سے کم نہیں ایت کری باتیں ہی ہیر سلیلزون پر لڑکوں کا رش بڑھ گیا جہاں ہر کوئی من پسند کٹنگ شیپ اور مصار سمیت دیگر کام کرانے میں مصروف اور نفس کی پاکستی حاصل کرنے کا بہترین مہینہ رمضان مبارک روحی کی خصوصی ٹرانس میشن رمضان روحی کے سنگ کامیابی سچاری ٹرانس میشن میں مذہبی سکولر پروفیسر آبید محمود چشتی ناظرہ حافظ محمد متاہر قادی اور مالکہ علی کے شرکت ہیڈلینز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کرے مولتان سے اہم خبر شامل کرے انٹرنیشنل ائرپورٹ ایمیگریشن کاؤنٹر پر سیکیورٹی حکوم کی کاروائی کی گئے قطر ایز ویز کی پرواز کیو آر سکس ون سکس سے مولتان پہنچنے والا مسافر گرافتار کر لیا گیا محمد واسک کا نام ای سی ایل میں شامل ہونے کے باعث اسے گرافتار کیا گیا واسک امریکی دوہری شہریت کا بھی حامل ہے محمد واسک دلاور کالونی ائرپورٹ پر روڈ بھاولپور کا رہائشی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں مولتان سے جہاں پر انٹرنیشنل ائرپورٹ ایمیگریشن کاؤنٹر پر سیکیورٹی حکام کی کاروائی کی گئی ہے قطر ایرویز کی پرواز کیو آر سکس ون سکس سے مولتان پہنچنے والا مسافر گرافتار کر لیا گیا ہے محمد واسک کا نام ای سی ایل میں شامل ہونے کے باعث گرافتار کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق واسک امریکی دوہری شہریت کا بھی حامل ہے محمد واسک دلاور کالونی ائرپورٹ روڈ بھاولپور کا رہائشی ہے محمد واسک تفتیش کے لیے ایف آئی ایس سرکل آفیس منتقل کر دیا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو اگاہ کریں انٹرنیشنل ائرپورٹ ایمیگریشن کی کاروائی کی گئی جس کے نتیجے میں قطر ایز ویس کی پرواز کیو آٹھ سکس ون سکس سے ملتان پہنچنے والا مسافر گرافتار کر لیا گیا ہے جس میں محمد واسک کا نام ای سی ایل میں شامل ہونے کے باعث گرافتار کیا گیا ہے واسک امریکی دوہری شہریت کا بھی حامل ہے ذرائع کے مطابق محمد واسک دلاور کالونی ائرپورٹ روڈ بھاولپور کا رہائشی ہے محمد واسک تفتیش کے لیے ایف آئی ایس سرکل آفیس منتقل کر دیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں سعید ماظن سے سعید ماظن آگاہ کیجئے گا اس کاروائی کے حوالے سے ملتان ایٹرنیشنل ائرپورٹ پر جو ہے وہ ایک سکیورٹی حکام نے کاروائی کی ہے یہ کلیرنس کاؤنٹر پر کاروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک مسافر کو عراست میں لیا کتر رویس کی پرواز نمبر کیو آر سکس ون سکس سے ملتان نے مسافر پہنچا تھا مسافر محمد واسک کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں شامل تھا جبکہ دوری امریکی شہریت کا بھی یہ حامل تھا جبکہ مسافر محمد واسک جو ہے وہ بہاول پور کا جو ہے وہ رہائشی ہے بتایا جا رہا ہے اور مسافر کو اب تفصیش کے لیے ایف آئی ایس سرکل آفس ملتان میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے منتقل کر دیا گیا ہے بہت شکریہ سین ماظن ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا الیکشن دوزار اٹھارہ کی گہمہ گہمی الیکشن کمیشن نے تمام ازلام کاغذات نامزدگی کی تفصیلات جمع کرا دی مزید چانتی اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام ازلام کاغذات نامزدگی کی تفصیلات جاری کر دی زلہ میاوالی سے قومی اسمبلی کے لیے انتیس سبائی اسمبلی کے لیے باسٹھ کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے زلہ مہتان سے قومی اسمبلی کے لیے ایک سو دس سبائی اسمبلی کے لیے دو سو چرانمے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے زلہ لوجہ سے قومی اسمبلی کے لیے تیس سبائی اسمبلی کے لیے ستر کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے زلہ ویہالی سے قومی اسمبلی کے لیے انسٹھ سبائی اسمبلی کے لیے ایک سو بہتر کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے زلا بہاول مدر سے قومی اسمبلی کے لیے 64 سبائی اسمبلی کے لیے 176 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے زلا بہاول مدر سے قومی اسمبلی کے لیے 69 سبائی اسمبلی کے لیے 155 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے زلا رحمی آرخان سے قومی اسمبلی کے لیے 99 سبائی اسمبلی کے لیے 240 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے زلا مزفرگر سے قومی اسمبلی کے لیے ایک سو نو صوبائی اسمبلی کے لیے دو سو باسٹھ کا اگزات نامزدگی جمع کرائے گئے زلا لیہ سے قومی اسمبلی کے لیے انتیس صوبائی اسمبلی کے لیے نوے کا اگزات نامزدگی جمع کرائے گئے زلا دیرہ غازی خان سے قومی اسمبلی کے لیے سرسٹھ صوبائی اسمبلی کے لیے ایک سو سرسٹھ کا اگزات نامزدگی جمع کرائے گئے زلا راجنگو سے قومی اسمبلی کے لیے سنتالیس سبائی اسمبلی کے لیے چوراسی کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے زلا بکھل سے قومی اسمبلی کے لیے بتیس سبائی اسمبلی کے لیے چونسٹھ کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے اور زلا خانواز سے قومی اسمبلی کے لیے بیالیس سبائی اسمبلی کے لیے ایٹ سو بیس کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہینا ربانی کھر ان کے والد غلام محمد نور ربانی کھر اور چھوٹے بے غلام رضا ربانی کھر کے دو قومی حلقوں سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال کر لی گئے ہینا ربانی کھر کے شوہر کی کمپنی کے نادھندہ ہونے کے والد سے ان کے وکیل نے دلائق دیئے اور کاغذات منظور کرنے کی استعداقی ہینا ربانی کھر ان کے والد نور ربانی کھر اور چھوٹے بھائی غلام رضا ربانی کھر کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال کر لی گئی ہینا ربانی کھر کی جانت سے ان کے وکیل ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیش ہوئے جبکہ ان کے والد اور چھوٹے بھائی خود پیش ہوئے اس موقع پر ان تینوں پر اعتراض اٹھایا گیا کہ ان کے خلاف نور ربانی کھر کی سابقہ بیوی کی زمین پر قبضے کا مقدمہ درج ہے جانچ پر تال کے موقع پر ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے ہینا ربانی کھر کے شوہر گلیکسی ٹیکسٹائل میل کی کمپنی کے قرض نادہندہ ہونے کے حوالے سے بھی سوالات کیے گئے جس پر ان کے وکیل محمد جوید نے دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ ہینا ربانی کھر کے شوہر کمپنی میں اکثری تھی شیئر ہولڈر نہیں بلکہ صرف 22 فیصد شیئر کے مالک ہیں میہ والی کے پی پی ستاسی کے امید بار امیر عبداللہ خان وطاخیل دوہری شہریت کے مرتقب ہیں ریٹرننگ آفیسر نے دو دن کی محلت دیتی میہ والی کے مختلف حلقوں میں سیکرورٹنی کا عمل جاری ہے پی پی ستاسی سے امید بار امیر عبداللہ خان وطاخیل دوول نیشنلٹی کے مرتقب نکلے ریٹرننگ آفیسر پی پی ستاسی نے باروز بدھ کا ٹائم دے دیا بدھ کے دن کاغذات کے پرتال کا عمل جاری رہے گا اینے پچانویں اور پی پی ستاسی کے امید بار عبداللہ شادی خیل اور امانت اللہ خان شادی خیل ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیش ہوئے جس میں عبداللہ شادی خیل اور امانت اللہ شادی خیل کو اساسا جات کے کاغذات کو کلیر کرنے کے لیے دو دن کا ٹائم دے دیا کاغذات نام زیبگی کا سلسلہ ختم جانچ پرتال کا عمل شروع ہو گیا ملتان زلہ کا چہری میں سکرورٹنی کے لیے آنے والے امید بران کی آمد کا سلسلہ سارا دن جاری رہا کن کے کاغذات منظور ہوئے اور کن پر اعتراضات لگائے گئے جانت اقبال سادی کی سیپورٹ پہ نہ نارے نہ جھنڈے اور نہ ہی کوئی ڈھوڑھ مکا ملتان زلہ کچہری میں آج امیدوار آتے اور سکرورٹنی کرا کے چپ چاپ واپس لوٹ جاتے ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر اور کچہری میں بلکل اسی طرح ہی رونک موجود تھی جس طرح کاغذات نام زدگی کے فارم حاصل کرنے اور جمع کرانے میں موجود تھی اگر کچھ نہیں تھا تو وہ شور شرابہ کاغذات کی جانج پرتال کا سلسلہ صبح آٹھ بجے سے شروع ہو کر چار بجے تک جاری رہا علی حیدر گلانی، سکندر حیات بوسن اور خالد جعوید ورائید سمیت دیگر اہم شخصیات نے اپنے کاغذات کی سکروٹنی کے لیے ملتان زلک چہری کا روح کیا علی گلانی نے سکروٹنی کے بعد روحی سے بات کرتے ہوئے کہا الیکشن کے لیے ہماری تیاریاں جاری ہیں شاہ محمود قریشی نے اپنے وکیل کے ذریعے سکروٹنی کرائی کاغذات میں کوئی بھی خامی نہ ہونے کے باعث منظور کر لیے گئے جبکہ شیخ طارق رشید شہزاد مقبول بھٹا کے کاغذات پر اعتراضات لگا دیے گئے اسی طرح محمود سلمان، رانہ عبدالجبار، سجاد حمید اور نبیت احمد کو سکروٹنی کے بعد کاغذات میں کسی کمی کے باعث چودہ جون کو دوبارہ آر او نے طلب کر لیا ہے سکندر بوسر کو انیس جون جابکہ علی حیدر گلانی کو سترہ جون کو دوبارہ کاغذات کے خامیہ دور کرنے کے لیے بلا لیا گیا خالد جعوید وڑائچ نے کہا میرے کاغذات منظور ہو گئے ہیں امید ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑوں گا پی پی حلقہ دو سو گیارہ کے ٹوٹل آٹھ، دو سو بارہ سے دس، دو سو تیرہ سے تین، دو سو پندرہ سے بیس جبکہ دو سو سترہ سے پانچ امیدواروں نے اپنی سکروٹنی کرائی جن میں کچھ کے کاغذات منظور کر لیا گیا اور کچھ پر اعتراضات لگا کر دوبارہ طلب کر لیا گیا کاغذات کے جانچ پرتال کا یہ عمل انیس جون تک جاری رہے گا کیمرامین عبد الرحمان اور ساتھی ریپورٹر مقصود کے ساتھ اکبال صادق ملتان مظفرگر میں عوامی راج پارٹی کے سربراہ جمشے دستی کے ان نے ایک سو پچاسی کے کاغذات کی جانچ پرتال مکمل کر کے آروز کی جانب سے کلیر قرار دے دیا گیا مظفرگر میں پاکستان عوامی راج پارٹی کے سربراہ جمشے دستی والدہ کے انتقال کے باعث کاغذات کی جانچ پرتال کے لیے آروز کے ہاں پیش نہ ہوئے جمشے دستی کی جگہ ان کے پی اے سوہیل اختر غوری ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیش ہوئے ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے جمشے دستی کے ان نے ایک سو پچاسی کے کاغذات کی جانچ پرتال مکمل کر کے جمشے دستی کو کلیر قرار دے دیا گیا سابق وزیراعلا پنجاب سردار دوست محمد خان خوصہ نے ریٹرننگ آفیسروں سے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت بارے خبروں کی وضاحت کر دی ریپورٹ کریں شیر اپکن دیرہ غازی خان میں الیکشن دوہزار اٹھارہ کی سلسلے میں کاغذات نامزرگی کی جان پرتال کے بعد روحی سے خصوصی گفتگو میں سابق وزیراعلا پنجاب سردار دوست محمد خوصہ نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی خبروں کی مکمل تردید کر دی سردار دوست محمد خوصہ کا کہنا تھا کہ ان کے حوالے سے جھوٹی خبریں گردش کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے انہیں پارٹی دیکھر دینے سے انکار کیا ہے ان کو پی ٹی آئی نے نہیں لیا پی ٹی آئی تو میرے بھائی تب مجھے لے گی جب میں پی ٹی آئی کو اپلائے کروں گا انہوں نے خاندان سے رابطہ کیا تھا خاندان کے سربراہ نے اور کچھ دیگر افراد نے شمولیت اختیار کی ہے میں نے شمولیت پلال اختیار نہیں کی سردار دوست محمد خوصہ نے وضاحت کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ان کے گھر کے سربراہ سردار زلفقار خان خوصہ اور چاند دیگر افراد نے شمولیت کی ہے بلکہ انہوں نے تحریک انصاف میں کوئی شمولیت اختیار نہیں کی ہے آگے بڑے اہم خبر شامل کریں مل بھر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی کاغذات نامزدگی جمع ہونے کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کاغذات کی جانچ پرتال کا عمل شروع ہو گیا ہے آج کاغذات کی جانچ پرتال کا دوسرا روز ہے کاغذات کی جانچ پرتال انیس جون تک جاری رہے گی کاغذات منظور یا مسترد ہونے کے خلاف بائیس جون تک اپیل دائر کی جا سکے گی تیس جون کو امیدواروں کی حتمی فیرستے آویزہ کی جائیں گی اہم خبر سے آگاہ کریں آپ کو الیکشن دوزار اٹھارہ کے والے سے مل بھر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی کاغذات نامزدگی جمع ہونے کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کاغذات کی جانچ پرتال کا عمل شروع ہو گیا ہے اسی والے سے مزید جان لیتے ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد ملک اور ڈی جی خان سے موجود ہے شیرف گن سب سے پہلے رکھ کر لیتے ملتان جو ہمارے ساتھ موجود ہے امجد ملک امجد ملک اگاہ کیجئے گا ملتان کی کیا صورتحال ہے جی بالکل ملک بھر کی طرح ملتان کے اندر بھی جو کاغذات نامزدگی جو فارم تھے جمع ہونے کے بعد اب جانچ پرتال کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے آج جانچ پرتال عمل کا جو شروع ہونے کا دن ہے دوسرا روز ہے اور جتنے امیدوار ہیں جن پر اعتراضات لگائے گئے ہیں اور جن کے کاغذات نامزدگی ہیں ان کے جانچ پرتال کا جو عمل حلہ ہے وہ جاری ہے اور اس وقت ہے جو انہیں ایک سو چون ہے یہاں سے جو اگر بات کرتے ہیں تو خال جوید وڑائچ جو ہیں پاکستان ترک انصاف کے رہنما ہیں ان کے جو کاغذات ہیں وہ درست ثابت کر دی گئے ہیں جبکہ جو حاجی سکندر یاد خان بوسن سابق وفاقی وزیر ہیں اس کے علاوہ علی حیدر گلانی ہیں ان کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے ریٹرننگ آفیس کی جانب سے کہ آپ نے دوبارہ آنا ہے اور اس کے علاوہ جو سابق ایم پی ہیں شہزاد مقبول بھٹا ان کا بھی دو ہزار آٹھ کی کوئی ڈگری کا ایشو چل رہا ہے جس کے وجہ سے ان کے اعتراض کی وجہ سے ان کو بھی آج طلب کیا گیا ہے وہ بھی آج یہاں پہ انہیں ایک سو چون کے جو ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کے پاس طلب ہوں گے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں قومی سمبلی کا حلقہ ہے انہیں ایک سو پچپن جہاں سے کل شیخ تاریخ رشید جن کی ڈگری کا جو ایشو چل رہا ہے کہ انہوں نے میٹرک جو ہے دو ہزار اٹھارہ میں کلیر کی ہے جبکہ جو بی اے ہے وہ دو ہزار آٹھ کے اندر تو اس کے حوالے سے بھی جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کے اعتراضات لگائے گئے تھے مصرد کر گئے تھے آج وہ بھی آئیں گے اپنے کاغذات کے حوالے سے اس کے علاوہ انہیں ایک سو چھپن رانہ شاید الحسن وہ اپنے جانچ پرتال کاغذات کی جانچ پرتال کے حوالے سے آج ریٹرنگ آفیسر جو ہے انہیں ایک سو چھپن کے اندر آئیں گے اگر بات کرتے ہیں انہیں ایک سو پچپن کی تو یہاں سے جو گورنر پنجاب ہے ان کے سابزادے ہیں آسیق رفیق رجوانہ ان کے جو کاغذات ہیں ان کی بھی جانچ پرتال ہو گئے اس کے علاوہ ملک آمیڈ ڈوگر ہے ملک لیاقت ڈوگر اور شیخ ساری رشید ان تمام کی جو کاغذات کی جانچ پرتال ہے وہ ہو چکی ہے اگر بات کرتے ہیں انہیں ایک سو ساون کی تو آج اس حلقے کی بھی جانچ پرتال کی جائے گی جبکہ اگر صبحی حلقوں کی بات کرتے ہیں تو پی پی دو سو گہرہ سے لے کر پی پی دو سو تئیس پی پی دو سو انیس تک جو ہیں وہ ملتان کے اندر اور اس کے علاوہ جو چار صبحی حلقے ہیں وہ ملتان کی تحصیل دو شجابات کے اندر ہے اور دو جلال پو پیر والا کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں پی پی دو سو گہرہ کی تو یہاں پہ بھی جانچ پرتال کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اور کل علی حیدر گلانی کو اترازات جو تھے وہ لگائے گئے تھے آج امید ظاہر کی جاری ہے کہ علی حیدر گلانی بھی آئیں گے اور اپنے اترازات جو ہیں ان کا سامنا کریں گے پی پی دو سو بارہ یہاں سے بھی جو کاغذات نامزدگی جمع کر رہ گئے تھے آج ان کی جانچ پرتال کی جائے گی پی پی دو سو پندرہ جو ہے وہاں سے بھی جو کاغذات نامزدگی کا جو بنالہ ہے جو ختم ہو چکے اس کے بعد جو جانچ پرتال کا عمل ہے وہ جاری ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جانچ پرتال کا جو سلسلہ ہے اسی طرح نو جون تک جاری رہے گا جتنے بھی امیدوار ہیں ان کی جانچ پرتال کے جہاں پہ کی جائے گی موجود ہے ٹربینل جو کہ امیدواروں کا جتنے بھی حلقوں کا وہ اپنے ستائیس جون تک تمام فیصلے ہیں وہ سنا دے گا اس کے بعد تیس جون تک جو امیدواروں کی حتمی فرست ہے وہ عویزہ کر دی جائے گی عویزہ کر دی جائیں گی امجد ملک اب ہمارے ساتھ ہی روک رہیے گا روک کر لیتے ڈی جی خان کا مزید جانتے شیرف گن سے شیرف گن اگاہ کیجئے گا ڈی جی خان کی کیا صورتحال ہے دی جی خان میں بھی جو امیدوار آئے ہیں قومی اسمبلی کے چار حلقوں کے اور صوبائی اسمبلی کے آٹھ حلقوں کے ان کی جانب سے کاغذات نمزدگی کے حوالے سے جو جانچ پرتال ہے وہ جاری ہے ریٹرننگ افسران انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف جو امیدوار ہیں انہوں نے ان کو طلب کر رکھا ہے کل بھی یہاں پر بڑی تعداد میں امیدوار آئے تھے انہوں نے اپنے کاغذات کی جانچ پرتال ہے وہ یہاں پر مکمل کرائی تھی اور وہ ان کو وقتی طور پر کلیر قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ یہاں پر جو امیدوار آ رہے ہیں ان کو یہ کہہ کر واپس بھیج رہے ہیں کہ نیب یا جو دوسرے ادارے ہیں ان کی طرف سے ایف بی آر ہے کوئی بھی اترازات کی صورت میں ان کو دوبارہ واپس بلائیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیلحال کسی بھی مخالف امیدوار کی جانب سے کسی دوسرے امیدوار پر تحال کوئی اترازات جو ہیں وہ نہیں لگائے گئے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی امیدوار ہیں وہ اب انیس جون تک اترازات بھی لگا سکتے ہیں اور اس حوالے سے جو لسٹ ہیں وہ انیس جون کو بھی عویزہ ہی کر دی جائیں گی جن جن امیدواروں پر اترازات ہوں گے کل یہاں پر بڑی تعداد میں امیدوار آئے تھے انہیں اپنے کاغذات کی جانچ پرتال کرائی تھی کل جتنے بھی امیدوار تھے وہ سارے وقتی طور پر کلیر قرار دیا گئے تھے ان میں جو اہم نام ہے سردار دوست مدخان خوصہ جو کہ انہیں 289 اور 199 کے لیے جو ہے کاغذات نامزدگی جو ہے ان کی جانچ پرتال کرائی اور وہ کلیر قرار دیا گئے اسی طرح محترمہ زرتاج گل جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ بھی 191 کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے جانچ پرتال کے لیے جو ریٹرننگ افسر ہے ان کے روبرو پیش ہوئی روبرو پیش ہوئی بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ڈی جی خان کا امجد ملک آپ کا بھی بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مولتان سے لوترا میں مسلم لیگ نون میں ٹکٹو کی تقسیم پر اختلافات کھل کر سامنے آگے سابق ایمینے سید اقبال شاہ ان کے بیٹے آمیر اقبال شاہ اور احمد خان بلوچ کو نظر اداف کر دیا گیا ذرائع کے مطابق سابق وفاقی وزیر عبد الرحمن کانجو اینے ایک سو سارٹ او پی پی دو سے چوبی سے خود الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جبکہ چھے بار میمبر صوبائی سمدی رہنے والے احمد خان بلوچ چند روز کول پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں اور وہ پی پی دو سو اٹھائی سے تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار ہیں سابق ایمینے اقبال شاہ اور ان کے بیٹے سابق ایم پی اے آمیر اقبال شاہ نے عبد الرحمن کانجو سے رہن جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سید اقبال شاہ زمینی الیکشن میں جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین کو چھبیس ہزار ووٹوں سے شکل دے چکے ہیں جبکہ آمیر اقبال شاہ پی پی دو سو چوبیس سے میمبر سباہی اسمبلی رہ چکے ہیں باپ اور بیٹے کے جہانگیر ترین سے رابطے ہیں اور جلد پریس کانفرنس مطور کے ہے نواب آف بھاولپور این ایک سو چوہتر سے طریق انصاف کا ٹیکر نام ملنے پر نالا ہو گئے سلاہ الدین عباسی نے ظلہ بھر میں نیا سیاسی محاذ بنانے کے لیے رابطے بحال کر لیے ذرائع کے مطابق نواب آف بھاولپور نے ظلہ بھر میں نیا الائنس بنانے کے لیے رابطے بحال کر لیے دیرہ نواب صادق محل الائنس کے لیے سیاسی گھڑ بن گیا نواب آف بھاولپور کے ساتھ ظلہ بھر سے بڑے سیاسی نام جھوڑنا متوقع ہے الائنس میں مسلم رگنون اور طریق انصاف کے ٹیکٹ ہولڈر بھی شامل ہونا متوقع ہے الائنس کا اعلان اید سے قبل ہونا متوقع ہے ممکنہ طور پر نواب آف بھاولپور کو سابق رکن قومی اسمبلی اور سابق صلح ناظم تارک بشیر چیما کی بھی حمایت ہو سکتی ہے ذرائع کا کہنا ہے بھاولپور گرینڈ الائنس میں نوے سے سائد بڑے سیاسی نام نظر آ سکتے ہیں جس کے بعد تمام پارٹیز کو بھاولپور سے الیکشن میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے رحیم بیان خان میں بھی ٹکٹو کی تقسیم کے خیلاف پیٹے ورکٹس نے سابق ٹرکٹ ہولڈر رانہ مسعود مجید خان کی قیادت میں مظاہرہ کیا راغہ مسعود مجید خان نے کہا کر پی پی دو سو بار سر سے طریقہ انصاف کی جیت ہوئی تھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ پارٹی قائدین فیصلے کے بارے میں نظر ثانی کرے مزید جانتے آسیم صدیق کی اس ریپورٹ میں کی قیادت میں کارکروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں رانہ مسعود خان کے حق میں کارکروں نے خوب نارے بازی بھی کی اس سے بڑھ کے ہمارا ایشو یہ ہے کہ مجھے ٹکٹ ملنا نہ ملنا اتنا بڑا ایشو نہیں تھا لیکن یہ تقسیم ہونا ضروری تھا پینل کا ایک طریقے سے کہ سب کمیونٹیاں اس میں شامل ہو کارکران نے بھی رانہ مسعود مجید کو ہلکا پی پی دو سو بار سٹھ کی ٹکٹ کے لیے موزوں کرا دیتے ہوئے کہا کہ ٹکٹ رانہ مسعود مجید کو ہی ملنا چاہیے اور ہم ان کے ساتھ ہیں دونوں ایک ون سیون نائن کے نیچے دونوں ایک ہی قوم کے بندے ایک ہی کمیونٹی کے بندے دینا یہ پارٹی کے لیے بہت بڑی سازش ہے مظاہرین کا پارٹی قائدین سے ایک زارش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پرانے اور فال کاکنوں کو نظرانداز نہ کریں ٹکٹ جاری کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے تاکہ پارٹی مزید مضبوط ہو اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہو کیمرامین ولیڈ بلوچ کے ساتھ آسم صدیق روحی رہیمیار خان ملتان کے حلقہ این ایک سو پچپن سے مسلم لیگی ٹکٹ امیدوار شیخ تارک رشید نے ریورس تعلیم حاصل کرنے کا نیا ریکارڈ قائم کر ڈالا اس بارے میں مزید چوندے جنید انور کس رپورٹ میں این ایک سو پچپن سے مسلم لیگی ٹکٹ امیدوار شیخ تارک رشید نے ریورس تعلیم حاصل کرنے کا نیا ریکارڈ قائم کر ڈالا موصوب دوزار آٹھ کے الیکشن میں بی اے پاس تھے جبکہ دوزار تیرہ میں انڈر میٹرک ہو گئے تارک رشید نے دوزار آٹھ کے الیکشن میں بلوچستان کے تعلیمی دارے سے گریجویشن ظاہر کی تھی اور بیانے ہلفی بھی عدالت میں جمع کروایا تھا کہ انہیں ابھی یونیورسٹی کی جانب سے ڈگری جاری نہیں کی گئی جبکہ اب کاغذات نامزدگی میں انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو انڈر میٹرک ظاہر کر دیا جب شیخ تارک رشید کی تعلیمی قابلیت زبان زدیام ہوئی تو ویڈیو پیغام جاری کر کے اسے گورنر پنجاب کی سازش قرار دے دیا تارک رشید کا مزید کہنا تھا کہ دوزار آٹھ میں بی اے کی شرط پر پورا نہ اترنے کے باعث کاغذات نامزدگی واپس لے لئے تھے اور گورنر پنجاب رفیق رجوانہ اس وقت ان کے وکیل تھے اور تعلیمی قابلیت کا معاملہ گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کے جونئر وکیل سازش کے لئے سامنے لائے ہیں جس کا فائدہ گورنر پنجاب اپنے بیٹے عاصف رفیق رجوانہ کو اینی ایک سو پچپن سے لیگی ٹکٹ دلوا کر اٹھانا چاہتے ہیں میرے پر اتراز کیا ہے ہماری اپنی ہی پارٹی کے ایک سینئر رینما نے اور وہ گورنر پنجاب ہیں اس وقت الحمدللہ انہوں نے یہ اتراز کیا ہے کہ دو ہزار آٹھ میں میری قولیفیکشن بی اے نہیں تھی اور اب میں نے قولیفیکشن کوئی اور لکھی ہے تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت دو ہزار آٹھ میں میں وہ الیکشن صرف بی اے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں لڑا اور میں نے اپنے کاغذات میں ڈراؤ کر لیے تھے اور اس وقت مجھے پارٹی نے ٹکٹ بھی دے دیا تھا لیکن میں نے یہ عدالت میں یہ کہا کہ جی میری قولیفیکشن پوری نہیں ہے تو میں اپنے کاغذات پر ٹراؤ کرتا ہوں گورنر پنجاب کے بیٹے عاصف رفیق رجوانہ نے تارک رشید کے ویڈیو پیغام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کے والد رفیق رجوانہ نے کبھی شیخ تارک رشید کا مقدمہ نہیں لڑا تارک رشید اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے الزام تراشی کر رہے ہیں ہمیں تارک رشید کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جنید انویر ملتان ملتان نشتر ہسپتال کے باہر کوڑا کرکٹ اور فضلے کی وجہ سے شہری پریشان ہے ہسپتال کے فضلے کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیلنے لگی ہیں انتظامی کے جانب سے فضلہ ہسپتال کے باہر پھینک دیا چاہتا ہے بدبو کی وجہ سے ہسپتال کے باہر سے گزرنا محال ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں شہریوں کو شدید مشکلات مزید چاہ لیتے ہیں آمیڈوگر سے آمیڈوگر اگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں ملتان نشتر ہسپتال کے باہر مجودوں نشتر ہسپتال انتظامی کی جانب سے فضلہ اور کورا کیٹوٹ جو ہے ہسپتال کی ایمرجنسی گیٹ کے ساتھ پہنگ دیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نشتر ہسپتال جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ہسپتال ہے اور جنوبی پنجاب بھر سے لوگ یہاں علاج موالجے کے لیے آتے ہیں مریضوں کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی جو یہاں سے گزرنے والے لوگ ہیں دفتروں کو جانے والے سکولوں کو جانے والے طالب علم ہیں اس کورا کیرکٹ اور فضلے کی وجہ سے سب کو ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نشتر ہسپتال انتظامی کی جانب سے ہسپتال کے بلکل باہر یہ سرینجیز اور دوسرا کورا کیرکٹ باہر پھینگے جاتا ہے جب ہماری اس حوالے سے شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کو کہنا ہے کہ بدبو اور تافون کی وجہ سے یہاں سے گزرنا محال ہو گیا ہے جس کی وجہ سے صبح صبح ہمیں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسری جانب ملکان ویس منیجمنٹ کمپنی کی جانب سے بھی بروقت کورا کیرکٹ نہیں اٹھایا جاتا جس سے مسائل پہ تہاشا یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں اور شہریوں کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نشتر ہسپتال انتظامیہ نے اس بارے میں موقع دینے سے انکار کر دیا ہے اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ کہ نشتر ہسپتال انتظامیہ کے باہر ریڑی والے بھی کھڑے رہتے ہیں نشاہ اور افراد بھی یہاں پر موجود رہتے ہیں جو کہ استعمال شدہ سرینجیز وغیرہ وہ بھی نشتر ہسپتال انتظام کی نشتر ہسپتال ڈسٹک پولیس میہوالی کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر جامعہ سیکیورٹی پلان جاری کر دیا ایک ہزار ملان میں پولیس اہل کا سیکیورٹی کے فرائز سر انجام دیں گے دوسری طرف رحمیار خان میں چاند رات اور عید الفطر کے موقع پر زلہ بھر میں تیرہ بزاروں میں چاند رات نو بس ٹین ریلوی سٹیشن اور پانچ سو تین عید کے اجتماع پر چار ہزار پانچ سو پینٹیس پولیس اہل کا تائنات ہوں گے پانچ ڈی ایس پی اٹھائیس ایس اچو سیکیورٹی کی نگرانی کریں گے ملتان پنجاب ہائیوے پٹراننگ پولیس نے رات کے اوقات میں پولیس چیک پوسٹ کے اطراف میں مناسب روشنی کا بندوبست کیا جائے جبکہ پبلک ٹرانسکر کو رات کو مکررہ ستاب کے علاوہ روپنے نہ دیا جائے اور رات کے اوقات میں سختی سے عمل درامن کروایا جائے اید پر برنا سورنا کسی اچھا نہیں لگتا نئے کپڑے اور میچنگ جودوں کے ساتھ سا خوشبو کا استعمال بھی بھر جاتا ہے اید کی آمد کے ساتھ ہی پرفیوم کی خریداری میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے بینی بینی خوشبو اید ملتے وقت خوشگواریت کا احساس پیدا کرتی ہے دیکھتے ہیں آسیم صدیقی یہ ریپورٹ اید پر نئے کپڑے پہنے ہوں اور ایسے میں خوشبو نہ لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے خوشبو بھی ایسے جو دوسروں کو بھی بھائے پرفیوم مہنگا ہو یا سستا غرض اس کی اٹھنی والی بینی بینی خوشبو سب کو گرویدہ کر دیں جس طرح ہم نیو کپڑے پہنتے ہیں نیو جوتی پہنتے ہیں اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم نیو فرگنس لگائیں اس لیے میں ہم کوشش کرتا ہوں ہر اید پر نیو سے نیو فرگنس یوز کرتا ہوں دکانداروں کی بھی اید کے ساتھ چاندری ہو جاتی ہے خریدداری کے لیے گاکوں کی آمد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بکری بھی خوب ہوتی ہے پرفیوم لیے جائیں میں نے تین چار پرفیوم سکلیکٹ کی ہیں اپنے لیے بھی اپنی دوستوں کے لیے بھی تو مجھے بہت مزار ہے اید پر تیار ہو کر خوشبو لگانا ویسے ہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پرفیوم استعمال کرنے والے قیمت نہیں بلکہ اس کی خوشبو کو پسند کرتے ہیں کیمرامین کاشف نور کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یارخان بات ہو اید کی تیاریوں کی تو لڑکے بھی لڑکیوں سے کم نہیں اید کے قریب آتے ہی ہیر سالونز پر لڑکوں کا رش بڑھ گیا جہاں ہر کوئی منپسند کٹنگ شیف اور مساج سمیں دیگر کام کروانے میں مصروف ہے محمد امین کی رپورٹ دیکھئے چہر بھر کے ہیر سالونز پر شہنیوں کا تاندہ بند گیا کوئی چہرے پر سکراب لگوائے بیٹھا ہے تو کوئی ہیڈ مساج کرواتا دکھائی دیتا ہے دوائی چوک میں واقعہ گائز ہیر سالون میں رش اس قدر کے ہر کسی کو باری کے انتظار میں گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے کچھ شہری شکوا کرتے ہیں کہ عید کا موقع ہے اور ایکسپرس کے نخرے آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں ہیر سالون پر کام کرنے والی ایکسپرس کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر ہر کسی کو ٹائم دینا ممکن نہیں جو لوگ پہلے ٹائم لے جاتی ہیں صرف انہی کا کام کیا جاتا ہے کیمرامین شاہ سکلین کے ساتھ محمد امین روحی بہاولپور کئی خصوصیات کا حامل میاوالی پورے پاکستان میں شہرت رکھتا ہے وہیں پر زری والا جوتہ بھی میاوالی کی وجہ سے شہرت ہے اختر مجاز کی ریپورٹ دیکھیں میاوالی میں بننے والا زری کا جوتہ جہاں کے لوگوں کو اس قدر پسند ہے کہ اگر دولہ شادی کے روز اسے نہ پہنے تو اس کی تیاری نامکمل سمجھی جاتی ہے کہ زری کا جوتہ لازمی پہننا ہے جاہے شادی ہو بیاؤ یا عید ہو کوئی توار بھی ہو کہ زری کا جوتہ ابھی ان کے پاس جوتہ ہے لیکن زری کا جوتہ میں انہیں پہنانے کے لئے خود لے آئے ہوں ویسے تو میاوالی میں بننے والے زری کے جوتے کی مانگ میں کمی نہیں آتی لیکن شادیوں کی سیزن اور عید کے موقع پر اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے کاریگر کا کہنا ہے کہ تیز سال سے جوتے بنانے کا کام کر رہا ہوں جو اس کی تیاری میں مخصوص قسم کا قلعہ استعمال کرتا ہے جس کی قیمت پچیس سو روپے سے لے کر پچاس ہزار تک ہے مگھائی کے باوجود بھی میاوالی کے زری والے جوتے کی مانگ میں کمی واقعہ نہیں ہوئی کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اخترمجاز میاوالی رحیمیان خان پر عید پر قرائے زیادہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز بچ نہیں سکیں گے مانیٹرنگ کے لئے ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں کنٹرول روم بنا دیا گیا رحیمیان خان میں عید کے موقع پر مسافروں سے زائد کرایا وصول کرنے والے کے خلاف سپیشل سکوارڈ بنا دیا گیا مسافروں سے زائد کرایا وصول کرنے والوں کے خلاف شکنجہ مضبوط کر دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں کنٹرول روم بنا دیا گیا ہے کنٹرول روم میں ٹال فری نمبر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے سافروں سے زائد قرائے وصول کرنے والوں کے خلاف کاروائی بھی کریں گے جنوبی پنجاب میں فوڈ آتھارٹی کی کاروائیاں جاری ہیں مزید افصالات اس ریپورٹ میں ملتان ریواری سویرز مزمد سویرز این بیکرز فرید سویرز شاندار ریواری سویرز مسکان سویرز نیو احمد ریواری سویرز اور قصص سویرز حکنواز ہوتل کمبو ہوتل کو سیل کیا گیا فوڈ آتھارٹی نے 77 کلو مٹھائی 350 گرام آٹھا 150 کلو چیننی 16 کلو گین 18 فرائی بین اور 5 فریزس میں دیگر سمان بھی برامن کر لیا لیڈا غادی خانی پنجاب فوڈ آتھارٹی کی کاروائیاں 15 فوڈ پوائنٹ کو مزید صحت خوراک بنانے اور صفائی کے ناکس انتظامات پر سربے مہر کر دیا گیا فضانے صحبت کے حصولوں کی خرافہزی کرنے پر مختلف فوڈ پوائنٹ کو 15,000 پاکٹ جرمانے کیے گئے اور 14 کلو گرام گلے سڑے پھل سبزیاں 20 کلو گرام دہی اور 15 پاکٹ زید المیاد ٹی طلف کیے گئے میپکو حکام بجلی چوری پکڑنے میں ناکام ایک ماہ میں 21 کروڑ 82 لاکھ یونٹ کی بجلی چوری کا انکشاف ہوا ماہ اپریل میں میپکو کے نو سرکلز میں سے سب سے زیادہ بجلی چوری ملتان سرکل میں کی گئے میپکو عملی کی ملی بھگت کے ساتھ ایک ماہ کے دوران 21 کروڑ 82 لاکھ یونٹ بجلی چوری کا انکشاف ہوا ریپورٹ کے مطابق ملتان سرکل میں 4 کروڑ 24 لاکھ 30,000 یونٹ چوری کیے گئے دیرہ غازی خان سرکل میں سب سے کم 1 کروڑ 50 لاکھ 70,000 یونٹ چوری ہوئے رحیم یارخان سرکل میں 3 کروڑ 44 لاکھ 10,000 ساہی وال سرکل میں 3 کروڑ 1 لاکھ 10,000 یونٹ بہاری سرکل میں 2 کروڑ 40 لاکھ 30,000 یونٹ چوری کیے گئے بھاولپور سرکل میں 2 کروڑ 54 لاکھ 90,000 جبکہ مزفقہ سرکل کو 2 کروڑ 47 لاکھ 78,000 یونٹ کا خسارہ برتاشت کرنا پڑا ہانیوال سرکل کو ماہ اپریل میں 2 کروڑ 1 لاکھ 50,000 بھاول نگر سرکل کو 1 کروڑ 62 لاکھ یونٹ کا نقصان ہوا میپکو اکام نے ڈیٹیکشن یونٹ کا بوجھ عام سارفین پر ڈال کر 1 کروڑ 8 کروڑ روپے وصول کر لیے روان سال اپریل کے مہینے میں میپکو کو لائن لوسیز 1.3 پیصد سے بڑھ 14.4 فیصد تک پہنچ گیا اضافی یونٹ ڈالے جانے پر گھریلو سارفین نالا ہیں بل درستی کیلئے میپکو دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہو گئے حارون آباد عوام کی سہولت کے لیے تعمیر سرک ادھور کام کے باعث شہریوں کے لیے زحمت بن گئی مزید چانلے شاہد محمود سے یاہد آگاہ کیجئے جی میں کلومیٹر کا یہ روڈ تکمیل کے لیے تعمیر کے لیے اس پر کام شروع کیا گیا تھا جس کو تھیکیدار دوران تعمیری کام چھوڑ کے چلا گیا ہے یہاں پر آنے جانے والوں کو اس روڈ پر کیا مشکلات کا سامنا ہے آئیے بات کرتے ہیں یہاں سے آنے جانے والے یہاں کیا مکینوں سے جی بھائی مسئلہ ہوئی سر یہ جو روڈ ہے وہ بن رہا تھا اور اس کی وجہ سے بہت مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اور یہ جو روڈ بجر اوپر ہیں اور اس کی بجر سلپنگ کی بجر سے بھی اور وہ لوگ نیچے گر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کہ ہماری حکومت سے پیل ہے اس کو تمیر کیا جائے اور یہ تقریبا چھے کلومیٹر کا روڈ ہے اور اس کے تقریبا پانچ لاکھ کی لاغت جو لکھی ہوئی ہیں بورڈ پر تو اتنی لاغت لکھی ہوئی ہے مگر آئی نہیں ہے روڈ تو درمیان میں انہوں مفتلاہ ہو رہے ہیں ان کی اپیل ہے حکومت سے کہ اس روڈ کو فیل فور تعمیر کیا جائے بہت شکریہ شاید محمود تھا میں اپ ڈیٹ کرنے کا رہی بیار خان میں صادق کلب رمضان پریمیر لگ فوٹبول ٹورنمائنٹ کا فائنل نائٹ رائیڈر اور شمشیر تیم سادق کلب رحمی یار خان میں میمبر کے رمضان المبارک میں تفریح اور صحت من سرگرمیوں کے انعقاد کے لیے رمضان پریمیر لیگ فوٹبال ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا فائنل میچ نائٹ رائیڈرز اور سمیش سٹین کے درمیان کھلا گیا پہلے ہاف میں نائٹ رائیڈرز نے ایک گول سے برطری حاصل کی اور یہ برطری آخر تک قائم رہی نائٹ رائیڈرز نے فائنل میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے چم چماتی ٹرافی اپنی نام کی سابق کلب کے سینئر نائب سر دکٹر عبد الماجید خان کا کہنا ہے میچ کے منقط کرانے کا مقصد کلب میمبران کے درمیان سے مندانہ مقابلہ کرانا تھا سادق کلب کے میمبرز نے رمضان پریمیر لیگ فٹبال ٹورنمنٹ میں کھیل کے ساسا تفریز سے خوب انجوائے کیا چھوٹے یا بڑے سب جیت کے لیے پرجوش نظر آئے مگر جیت کا سہرہ نائٹ رائیڈرز کے نام رہا کیمرمن انور سحیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحم یار خان پھلو کا بادشاہ تیار ہوتے ہی مارکٹ میں دیگر پھلو پر چھا گیا اس پھل کے ویسے تو دیگر علاقوں میں بھی باغات پائے جاتے ہیں مگر لودرا زلہ میاری آم کی پیداوار میں خاصی شہرت رکھتا ہے مرشتاق گھٹا کی ریپورٹ دیکھئے جنوبی پنجاب آم کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے زلہ لودرا میں ایک سو سے زائد آم کے باغات ہیں جو کہ میاری آم پیدا کرنے میں بین الکوامی سطح پر بھی شہرت رکھتے ہیں آم باغات سے روزانہ سینکڑو من آم ملک کے مختلف شہروں میں لائے جاتے ہیں میٹھی اور خوش ذائقہ آم لوگوں تک پہنچانے کے لیے باغبان کو ایڑی جوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے باغبان حضرات کا کہنا ہے حکومت کی جانب سے انہیں مناسب رہنمائی نہ ہونے سے اچھی پیداوار حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا رہتا ہے جنوبی پنجاب کی بشتر آبادی دیہات پر مشتمل ہے جن کا زیادہ تر ذریعہ معاش کھیتی باری اور کاشت کاری ہے پھلوں کے لحاظ سے خود کفیل ہونے کے لیے حکومت کو اقدام آت کرنے چاہیے بات کریں وہ محسوس نہیں اور دوسری جانب سروج نے اپنی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں اور موسم خوشگوار ہو گیا محکم موسم آت کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ تر تالیس دگری سینڈگیر تک پہنچ جانے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم درجہ ہرارت ہے تو اکتیس ڈگری سینڈگیر تک صبح کے ڈائم ریکارڈ کیا گیا ہوا آکندہ نمی کا تناسب محکم موسم محکم 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 آج ملتان اور دیگر علاقوں کے در بارش کا امکان نظر نہیں آرہا اور محکم 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 گرم ہمائے چل دی تھی گرمی کی جو زور تھا وہ بھی کم ہو جائے گا اور ملتان ملتان کے مختلف علاقوں کے در محکم موسم محکم ہلکے ہلکے اسمان پر بادل بھی چاہی رہیں گے اور جو موسم ہے وہ آج اتنا زیادہ گرم دکھائی نہیں دے گا بہت ساتھ قدر خوش گوار بھی ہے تیز ہواوں کا سلسلہ بہاولپور اور اس کے مضافاتی علاقوں میں شروع ہو چکا جو آج بھی جائے رہے گا موسم آج بہاولپور کا قدر خوش گوار ہے ہواوں کے پاس گرمی کا زور بھی کف تک ٹوٹ گیا ہے پارہ بھی دو پوائنٹ نیچے آنے کے بعد چارلیس ڈکی سینڈی گیر تک جانے کا امکان ہے کم سے کم جو ہے وہ پتیس ڈکی سینڈی گیر تک رہنے کا امکان ہے تو ہواوں میں نمی کا تناس سب رمین آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے